اللہ جی اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم بھی آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہیں اور یہ ہے صبح کا ٹائم اور موسم بن گیا ہے جی بارش کا کیونکہ بارش کے پیشن گوئی کی تھی تقریباً دو چاہ دن میں ہو جانی ہے سترہ اور اٹھارہ اپریل کو تو آج صبح میں تو نہیں تھا لیکن ابھی دس یارہ کا ٹائم ہو رہا ہے اور باطل ایک دم سے آگیا اور میں نے کپڑے بھی دھو دیاں پتہ نہیں سوکتے ہیں یا نہیں مشکل ہے تو کاما میں کر رہی تھی اور ستائش کو آگئی تھوڑی سی چوٹ جو گاڑی کا ہوتا ہے سننسر بائک کا تو یہ اتر رہی تھی اور یہاں پہ اس کو گرم سننسر لگ گیا ہے میں نے اوپر پیسٹ لگائی ہے رات کو ہی اس کو چوٹ آئی تھی تو رات سے پیسٹ لگائی ہے وہ پھٹ گیا ہے چھالا سا بن گیا تھا تو ابھی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا لوگوں ابھی بھی میں نے ہلکی سی پیسٹ لگا دیئے پیسٹ کے ساتھ جائے نا کول گیٹ اس کا تھوڑا سا سکون بھی ملا ہے بابو آپ نہیں کرو کچھ بھی ہی لو کرو اور اس کی کروادی میں نے کٹنگ اور دیکھیں کچھ خاص نہیں پتچ ہاں ہاں صحیح دکھائی ہے لگا تو تھوڑا سا ہے لیکن بچوں کو تھوڑی سی بھی چھوٹ آجائے تو بچے بولتیں گے یہ بہت زیادہ آگئی ہے اور دنگ بہت زیادہ کرتے ہیں تو آپ کو کیا ہو رہا ہے اٹھا لوں اچھا ٹھیک ہے اور ہم نے لیے چپلیں گھر میں پہنے کے لئے دیکھیں یہ ہے میری میں نے کھا بابو کی اور کھا بابو کی میں نے کھا دیں گے ہستائش کی اور یہ بابو کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک 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 ہاں اب ادھر ہی رہنا دو بابو اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور ٹائم ہے جی صبح کا اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں پچھت سے میں کر رہی ہوں صفائی بہت زیادہ جالے والے ہو گئے تھے مٹی اتنی ہو گئی تھی تو اس طرف سے میں نے کھا دیا ہے صاف ابھی رہ گئے یہ پنکہ یہ پنکہ کو میں صاف کروں گے اب اس طرف سے میں نے اٹھا دیا تاکہ وہ گندہ نہ ہو موسم آج بھی بنا ہوا ہے بارش کا لیکن آج میں نے یہ صفائی کرنی بہت زیادہ ضروری ہو گئی تھی کیونکہ جالے گھر پہ اچھے نہیں لکھتے اور اس طائش اور وہ باہر جا رہے ہیں وہ دیکھو گیٹ کے لاؤں ہے سبزی بگرہ لینے جا رہے ہیں اور اس طرف سے میں نے یہاں پہ رکھا ہے پانی بھی لے کے اس طائش فیلٹر کا پانی باہر سے ہی آتا ہے پینے کا اور ابھی کوئی کام نہیں ہوا سب سے اٹھتے سار میں نے شروع کیا ہے پہلے جالے صاف کرنا اس طائش بیٹا ایک ہی لے جاؤ ہاں جو آپ کے ہاتھ میں یہ لے جاؤ بس اور یہ میرے ہاتھ میں ہیں بچے سے لے گئے ہیں باہر اس طرف سے میں نے کر دیا ہے اور پنکہ بھی صاف کر دیا میں نے سب کچھ میں نے کر دیا ہے اوپر سے صاف کچھ آدھریں بھی بچھا دی ہیں اور یہ یہ بھی چینج کرنے لگی تھی میں بس بہت جلدی جلدی مجھے ہی کرنا ہے کیونکہ بچے باہر گئے ہیں بچے آ جاتے ہیں تو وہ پھر کرنے نہیں دیتے صحیح سے اور یہ کام ایسے ہوتے کہ تسلی سے انسان کرے تو ہی سمجھ میں آتا ہے اب یہ کبٹ کے اوپر سے بھی میں نے سارا صاف کرنا ہے سارا کام ہو گیا ہے باپی بھی سو رہا ہے کپڑے بھی دھو دی ہیں میں نے اور ابھی پھر بن گیا ہے موسم بارش کا مستائش کو بھی نہیں لیا ہے میں نے اور یہ ہم آئے ہیں امی کے گھر پہ سنا کے دن میں پکے ہونے ہیں لیکن شام کا ٹائم ہو گیا اور بارش کا لگ رہا ہے مقام بجلی چمک رہی ہے یہ دیکھیں ہاں بیٹا بچوں کو دیکھیں ہاں 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 بجلی چمک رہی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ سوفے نکالے ہیں ٹیبل سیٹ کیا ہے ہاں 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 بجلی چمک رہی ہے بجلی چمک رہی ہے بہت زیادہ ہاں ہاں بارش ہو جاں ہاں 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 باتل اتنے گرج رہیں بہت زیادہ کہ بابو ہاں ہم بارش میں نہ دوں بارش میں نہانا ہے آپ نے بیماری نہ ہو جانا کہیں بارش ہو گئی آٹھ پیجے کا ٹائم ہے یہ سلام علیکم رات کو ہو گی تھی بہت زیادہ تیز بارش رکھ تو گئی تھی ایک آدھے گھنٹے میں لیکن ایک دم تیز بہت ہو گی تھی اور سرتی بہت زیادہ ہو گی تھی تو اس لئے بارش کی بھی ویڈیو میں صحیح سے نہیں بنا سکی لائٹ بھی چل گئی تھی اور بجلی بہت زیادہ چمک رہی تھی جسے ستائش کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا تو ہم آگے تھے گھر پہ اور یہ صبح کا ٹائم آج کا پتہ نہیں بارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آج کی ویڈیو کو یہیں پہ کرتے ہیں تو یہاں ہی آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سسکرائب لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے تو ملتے ہیں آپ کو ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اور میں ملوں گی آپ کو میہوش کے ساتھ کیونکہ میہوش آنے والی ہے میرے گھر کل اس میں آنا ہے تو کل سارا دن اسی کے ساتھ گزاریں گے بائی 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 بائی